نمازکار دوستو آپ کا اس ویڈیو میں سواگت ہے یہ جو راستان RSMSSB کے دورہ محلہ پریوکس کی جو ایگزام ہوئی تھی اس کے کیو سنوں کا ڈیٹیل اپن اینالیسز کر رہے ہیں اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ اپنے پہلے والے ویڈیو کے اندر کر دیا ہے اور یدی آپ وہ دیکھنا چاہتے ہو تو ڈسکرپسن میں اس کا لنک مل جائے گا تو وہاں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہو اب اپن جو آگے کے کیو سن ہیں ان کو ڈسکرپس کرتے ہیں تو پہلا کیو سن ہے نم لکھت میں سے راستان پریٹن کی ٹیگ لائن کون سی ہے تو راستان جو پریٹن ہے اس کی جو ٹیگ لائن ہے وہ ہے جانیے کیا دیکھ جائے ورطمان سمجھ میں کیا ہے جانیے کیا دیکھ جائے تو دوستو اپن اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ گونی سو ٹھتریشوی کے اندر جو سب سے پہلے ڈھولا مارو ہے یہ مونوگرام ہے یہ پریٹن بیواغ درہ ڈھولا مارے دیش کیا ٹیگ لائن تھی گونی سو ٹھتریانوے میں پدھارو مارے دیش جو گونی سو ٹھتریانوے سے لے کر کے دو جار سات تک چلتا رہا اور دو ہزار آٹھ کے اندر کلر فل راستان ٹینگ لائن آئی جو ورطمان کے اندر اور ورطمان کے اندر کیا ہے جانے کیا دیکھے جائے تو اس کانسور دوستو چیار ہوگا اس کانسور آپ پدھارو مارے دیش مت کر دینا یہ چاہ رہے گا اس کانسور اگلا کیوسن ہے بیرو میٹر کا پریوگ نیون میں سے کس کو ماپنے کے لیے کیا جاتا ہے تو بیرو میٹر ہے یہ وایو داب ماپنے کام آتا ہے کس کو ماپنے کام آتا ہے وایو داب کو تو اس کانسور دوستو تین آ جائے گی تاپ مان کو کسی ماپتے اپن تھرمامیٹر سے ناپتے ہیں ردے کی جو دھڑکن ہے وہ اسٹریتھوشکوپ سے ماپتے ہیں کسی اسٹریتھوشکوپ سے ماپتے ہیں اور رکت چاپ یا بلڈ پریسر ہے یہ اپن رکت چاپ ماپی کہہ دیں یا پھر اسپائی اسپائی اسپائیگمو مینومیٹر کیا بولتے ہیں اس کو اسپائیگمو مینومیٹر کے دور اپن بلڈ چیک کرتے ہیں تو یہ آنسور اپنا ٹونٹی ون ہو گیا نیکسٹ اپنا دوستو پھر اندہ بلینک اندہ گیون سینٹینس چوڑی چوڑی چوڑنگ ڈا اپروپریٹ آنسور فروم ڈا اپسن پرویڈڈ تو جو نیچے اپسن دیئے گئے ہیں ان میں اپن کو اپن کو اپروپریٹ یعنی اپیوکت وکل کو چننا ہے یوکین اونلی ایلائٹ ایل آئی جی ایس ٹی ایلائٹ یعنی کسی چیز کے اندر پرویش کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یا پرکاس مان ہونا یہ دونوں ہی چیز ہوتی ہیں تو یوکین اس کا ملکہ کین آگیا ہے تو کون سا ٹینس ہے یہ پرجین ٹینس ہے تو یوکین ایلائٹ اونلی ایلائٹ ونس دہ ٹین ونس دہ ٹین تو یہ بھی پرجین پہ آئے گا تو اس ٹوپنگ اس ٹوپڈ تو آئے گا نہیں تو اس کے اندر کیا جائے گا پرجین شمپل کے اندر یہ شنگولر بچن ہے تو ونس دہ ٹین سٹوپس جب ٹین رکھتی ہے تو اس کانس پر ون آ جائے گا دوستو اسی طرح نیکسٹ اپنا اگلا کیوسن ہے میچ دہ لیسٹ فرسٹ میچ دہ لیسٹ فرسٹ ویٹ لیسٹ شیکنڈ فیل ان دہ بلینک فیل ان تو فیل دہ بلینک ویدہ موشٹ اپروپریٹ پری پری پوزیسن تو اپن کو پری پوزیسن بڑھنی ہے تو یہ دیکھو اس کے سینٹینس اپن دیکھ لیتے ہیں دوستو اس میں یہ ہے رمن ڈرائیو ٹو ورک نوٹ خالیستان صویس بٹ آؤٹ اوپ کمپلسن ملہ رمن ہے وہ ڈرائیو ٹو ورک کام کرنے کے لیے چلاتا ہے یہ اس کی کوئی اچھا نہیں ہے بات یہ کمپلسن یا بادیتہ ہے تو اس کے اندر آ جائے گا رمن ڈرائیو ٹو ورک ٹھیک ہے نوٹ نوٹ ٹو ان بائی اور ایٹ تو بائی آ جائے گا نوٹ بائی چوئیس بٹ آؤٹ اوپ کمپلسن اسی طرح دوسری میں دیکھو آپ روی آسکری سنیتا ٹو ٹیک دہ ڈیزرٹ ڈیزرٹ آؤٹ اوپ ڈا فریزر تو فریزر سے باہر اس ڈیزرٹ کو نکال لو ڈ گیٹ ڈ سرڈ ایٹ ونس ایٹ ونس یا نہیں ترنت تو اس میں ایٹ کس میں آ گیا یہ آ گیا تو بی کے اندر کیا جائے گا ایٹ آ جائے گا سی میں دیکھو اطول تھوٹ ہی ہی ہیڈ ماسٹر دا کونسپٹ اطول تھوڑتا ہے کی وہ ہے کونسپٹ کے اندر ماسٹر حاصل ہے یعنی مہارت حاصل ہے بٹ ریلائزڈ لیکن اس نے محسوس کیا دیر واز مور دیر واز مور ٹو اٹ یعنی اس کے لیے اس میں اور بھی کچھ زیادہ سمجھنے کے لیے اور بھی ہے تو اس میں آ جائے گا ٹو اسی طرح چار دیکھو میں نے میرے ینگر بروڈر کو ایک چوکلیٹ ہے وہ پرستاویت کی خالستان ایکسچینج ان ایکسچینج اور اس کے بدلے میں فور لیٹنگ می واز مائی فیوریٹ پروگرام اون ٹی وی جسے کہ وہ میرے کو ٹی وی کے اوپر میرا من چاہ پروگرام دیکھا جا سکے تو اس کے اندر کیا جائے گا ان آ جائے گا تو اس کو اپن ملان کرتے ہیں دوستو اس کے وکلپوں کے اندر تو یہ اس کا دعا جائے گا کیا جائے گا دوستو اپنا اگلا کیسین ہے ٹونٹی فور fill in the blank in the given sentence choosing the most appropriate prefix from the options تو اپن کو prefix یعنی اوپسرگ تو یہ لگانا ہے نیوز پیپر گیو این خالستان جنم جہنتی کے اوپسر پر کی گئی تھی تو ایک بھارت سریشت بھارت ہے وہ سردار برلہ بھائی پٹیل کی ایک سو چالیسویں جہنتی اکتیس اکٹومبر دوزار پندرہ کو شروع کی گئی اور دوزار چودہ سے سردار برلہ بھائی پٹیل کی جہنتی کو راشتی ایکتہ دیوش کی روپ میں بھی منایا جاتا ہے تو دو چیزیں اپنے کو دھیان رکھنی ہیں سردار برلہ بھائی پٹیل کون تھے یہ سردار برلہ بھائی پٹیل ہیں ان کو آئرن مین آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے لو پرس بھی کہا جاتا ہے یہ گزرات کے رینی والے تھے انہوں نے دیش کے ایکی کرنے کے اندر مہتوے پون بھومی کا ہے وہ نبھائی تھی ٹھیک ہے تو ان کی جنم جو جہنتی کے اوپر کیا منائے گیا ایک بھارت ہے اس کی گوشنا کی گئی آنسور دو آ گیا اگلا اپنا کیوشن ٹومنٹی شکس ہے بھاگوت پران کا پریجات اوترن کس میوار چترکار کی کرتی ہے تو یہ نانا رام کی کرتی ہے کس کی ہے نانا رام کی کرتی ہے اور یہ جو نانا رام ہیں یہ رانہ ادھے سنگھ کے کاریکال پندرہ سو پہنتی سے پندرہ سو بہتر کی بیچ میں تھے یہ نانا رام ہیں وہ مارانہ ادھے سنگھ کے کاریکال پندرہ سو پہنتی سے پندرہ سو بہتر کے کال میں تھے اور انہوں نے بھاگبت پران کا پریجات اوترن ہے وہ پندرہ سو چاڑیس اسوی کے اندر کیا تھا کس میں پندرہ سو چاڑیس اسوی کے اندر اور میوار چتر شیلی کے چترکار یہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو بھاگبت پران کا پریجات اوترن ہے نا یہ نرولی ہارا مانک سنگرے میں سرکشت ہے کہاں پر ہے نرولی ہارا مانک سنگرے کے اندر یہ سرکشت ہے تو دوستو اس کانسور اپنا تین آ جائے گا اب اپنا ٹونٹی سیون کس نے رچناعتم کارے کرتا ہوں کہ اکھیل بھارتی سنگ کی سرودے سوسائٹی کی ستاپنا کی تو وینوبہ بھاوینے کی تو اس کانسور اپنا دوستو چار آ جائے گا اور انہوں نے گنی سو اٹھالیس کے اندر شیوہ گرام وردہ مہاراست کے اندر رچناعتم کارے کرتا ہوں کہ سنگلن میں اس کی استاپنا کی تھی اور اس کے اندر جو انہیں صدیشیں ہیں وہ جے پرکاس نارینی بھی تھے اور نارین دادا درمادی کاری تھے جے بکر پلانی تھے ڈاکٹر آجندر پرسات تھے جوالال نہرو تھے آدھی کئی لوگ اس کے اندر تھے تو کس راجے تو بھودانہ اندولنی میں مینوے بھائی کو پہلا بھودان ملا تو ہی ملا تھا کس میں آندر پردیش میں آندر پردیش کے اندر جو تیلگانہ چھتر ہے اس کے اندر ایک گاؤں کا نام ہے پاچم پلی پوچم پلی پوچم پلی کے اندر ان کو پہلا بھودان ملا تھا اور تیلگانہ ہے وہ تیلگانہ اب نئے سٹیٹمنٹ گیا ہے پہلے یہ آندر پردیش کا حصہ تھا اگلا کیوسن اپنا ٹومنٹی نائن راشتی انڈین ملیکٹری کولیج آئی آر آئی ایم سی کی اسٹاپنا کس برس ہوئی تھی نمین میں سے اپیوکت وکلپ چنے تو اس کی جو اسٹاپنا ہے وہ 1922 کے اندر ہوئی اب وہی 1922 کے اندر ہے تو اس سنسطان کی اسٹاپنا ہے وہ 1922 میں بیٹیس سامراجی نے بھارتی چھاتروں کو رویل ملیکٹری اکادمی سینڈ ہرسٹ میں پریوشتری ہیتو پرکشیشن دینے کے لیے کی گئی تھی اور پرنس ویلز ایڈورٹ اسٹم نے اس کا اودگاٹن مارچ 1922 میں کیا تھا تو یہ آنسور اس کا دوستو ایک آ گیا دوستو اپنا نیکسٹ کیوشن ہے اس کے اندر اپنا کو آرٹیکل بھڑنا ہے تو we can't give Lalita خالیستان لپٹ she live far away in the next town کیونکہ وہ اگلے قسمے رہتی ہے اس لیے ہم اس کو سائطہ نہیں دے سکتے تو سم لپٹ آ جائے گا اس کا آنسور دو آ جائے گا دوستو نیکسٹ کیوشن دیکھو choose the most appropriate option in hindi for the english word affidavit affidavit کیا ہوتا ہے سپت پتر ہوتا ہے تو اس کا آنسور اپنا تین آ جائے گا یادی آپ کوٹ وغیرہ میں جاتے ہو تو اس کا آپ کو معلوم ہوگا نیکسٹ کیوشن ہے اپنا بھارتیہ سانسکرتک سمندھ پریشت iccr کی استعاپنا کس نہیں کی تو iccr ہے اس کی استعاپنا ہے وہ بھارت کے پہلے جو شکشہ منتری مولانا عبدالعبدالکلام آجاد ہے ان کے دورہ کی گئی تھی تو انہوں نے کبکہ اس کی استعاپنا 1915 عیسوی کے اندر کی تھی اگلا اپنا تھرٹی تھری کیوشن ہے دوستو یہ دیکھو تھرٹی تھری راجستان خنیزوں سے سمند ہے اور دیش کے عدیو کی پردرشے میں تیجی سے ابر رہا ہے بلکل صحیح بات ہے راجستان میں مہتبون کے اندرے اپران ہندوستان جنگ اسمیلٹر پلانٹ دے باری عدیپور میں تدہ ہندوستان کوپر پلانٹ کھیتری نگر جنجنوں میں استحت ہے یہ بھی بات صحیح ہے اپرود کتنوں کے آلوگ میں نیچے دے گئے ویکلکنوں میں سے سب سے اپیوکت اتر چنے کتن ایک صحیح لیکن کتن دو غلط تو نہیں آئے گا کتن ایک غلط لیکن کتن دو صحیح یہ بھی نہیں آئے گا کتن ایک اور دو دونوں صحیح ہیں یہ بلکل آ جائے گا تو اس کا دوستو آنسور پرند تین کر لیں گے دوستو اپنا اگلہ کی اس نے سوچی فشٹ کے ساتھ سوچی دو کا ملان کیجئے تو استان یا میلا اور استان گاغرون کا قیلہ جلدرگ ہے اور کہاں پڑتا ہے یہ جالاوار کے اندر تو اے کے اندر یہ کہا جائے گا کمبلگڑ کا قیلہ ہے یہ کام پر پڑتا ہے راستمنجلے کے اندر آمیر کچھوا ونسو کے راجپتوں کا قیلہ ہے اور یہ جیپور میں پڑتا ہے اور کیلہ دیوی کا میلا ہے یہ کرولی کے اندر بڑتا ہے جو کی چیتر بدی کے بارویں دن سے شروع کر کے ایک اکھوارے تک جلتا ہے اور اس کو راستان کا لگو کم بھی کہتے ہیں تو اب ابن کو ملان کریں گے تو 34 کے اندر یہ تین آ جائے گا یہ تین وڑا آنسور ہے یہ دوستو آ جائے گا نیکسٹ اپنا کیوشن ہے راستان میں مکھے منتری ہیلپ لائن کے ساتھ کونسا ایک اگر ہیلپ لائن نمبر شروع کیا گیا ہے تو 181 ہے یہ مکھے منتری ہیلپ لائن ہے تو اس کا آنسور دوستو ایک آ جائے گا دوستو اگلا کیوشن ہے نیچے دو قطن دیئے گئے ہیں بھارت کی ایک ماتر کھاری ندی لونی راستان میں تھار اگستان سے اکر بیتی ہے بلکل صحیح بات ہے لونی ندی گجرات کے کچھ کے رن میں سمارت ہوتی ہے یہ بھی بات صحیح ہے تو اپرو قطنوں کے علاوہ میں نیچے دیئے گئے وکلپنوں میں سب سے اپیوکت اتر چنے تو کیا جائے گا اس کے اندر قطن ایک اور دو دونوں صحیح ہیں تو یہ آنسور اپنا تین اس کا جائے گا اور جو لونی ندی ہے یہ اس کا پرچین نام ہے وہ لونوتی ندی ہے اور بھارت کے راستان گجرات راجیوں کے اندر یہ بہنے والی ندی ہے اور یہ کہاں سے نکلتی ہے اجمیر کا جو ناگا پہاڑ ہے وہاں سے نکلتی ہے اور تین سو تیس کلومیٹر پروہیت ہوتے ہوئے کہاں چلی جاتی ہے یہ گجرات کے اندر چلی جاتی ہے گجرات کے اندر جو کچھ کا رن ہے اور عرب ساگر میں جا کر کے یہ گرتی ہے اور یہ لونی ندی ہے اس کا بالوترا تک لونی ندی کا بالوترا تک اس کا پانی میٹھا ہے اور اس کے بعد میں اس کا جو جل ہے وہ کھارا ہو جاتا ہے اور اس کے تٹکے اوپر بالوترا گڑا ملانی جیسے سہر ہیں اور اس کو مرو گنگا بھی کہا جاتا ہے اس کی کل لمبائی ہے وہ چار سو پینتاریس کلومیٹر ہے اور راستان میں کتنی بہر ہی ہے تین سو تیس کلومیٹر اوکے دوستو آگے چلتے ہیں اپن تو دوستو بھارتے ریل کا جو راستگرن بھارتے ریلوے کا راستگرن کب ہوا تو یہ تو گیا 1911 کے اندر اور بھارتے ریل ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی ریلوے نیٹورک ہے اور پہلی ریل بھارت کے اندر سوڑا اپریل 1853 کے اندر بمبائی سے تھانے کے بیچ چلی تھی دوستو یہ آج کا اپنا آخری کیوشن ہے بھارتے ریجرو بینک کے پرثم بھارتے گورنر کون تھے تو جو بھارتے ریجرو بینک ہے اس کی ستاپنا 1935 کا جو ساسن ادینیم ہے اس کے تحت 1935 کے اندر کی گئی تھی ایک تو بات یاد رکھنے والی یہ ہے اور اس کے جو پہلے گورنر ہیں وہ سر اوس بورن اسمیت تھے تو یہ تو کون تھے انگریج تھے جبکہ بھارتے پہلے گورنر ہیں وہ سیڈی دیش مکھ ہیں یا اپنی اس کو چنتا من دوارکانات دیش مکھ ان کا پورا نام ہے یہ تھے اور ورطمان کے اندر بھارتے ریجرو بینک کے گورنر کون ہے سکتی کانت داس ہیں تو اس کانسور دوستو تین آ جائے گا تو ویڈیو میں انتق بنے رہنے کے لیے آپ کو دھنیواد اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل سے جوڑے رہیں اور پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں پھر ملیں گے تھینکیو دھنیواد